السلام علیکم و رحمت اللہ ہاں جی ہم جا رہے ہیں جی آج کا ٹور ہے ہمارا نکر کتبال کا نکرہ بھی اس جگہ کو کہتے ہیں ایوبیا سے یہ آگئے ہیں ہاں ایوبیا سے بھی آگئے ہیں اس کے لئے روانہ ہو چکے ہیں یہ راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا خوبصورت بھی ہوئے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ کبھی آپ یہاں چکر لگائیں اثر میں مری لوگ جب بھی جاتے ہیں نا ٹوریسٹ آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ مار روڈ کی طرف جاتا ہے مار روڈ پہ تو بھائی میرے کچھ بھی نہیں ہے آپ کبھی اس سائیڈ پہ آؤ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا چیز ہے ایک جگہ رکھیں ہلکی ہلکی سی باری شروع ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھو کہ کیسا ویو ہے اور بہت ہائیڈ پہ ہم کا آگئے ہیں یہ ایوبیا سے ہم آگے نکل ہیں وہ آپ کو سامنے گربی نظر آ رہے ہیں اوپر پہاڑی پہ یہ ہم پہاڑوں کے اس وقت بیچ میں ایوبیا سے کافی آگے نکل آئے ہیں واقعی یار پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے بہت خوبصورت بہت زیادہ سر سبز اللہ پاک نے ہمیں ملک دیا اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہی ہے لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہم ایک جگہ رکھیں ہیں یہاں سے پانی پینے کے لیے اوپر سے کافی پانی آ رہا ہے گلیشیرز کا پانی آتا ہے پگل کے نا نلکے سے لگائیں ہوئے نلکے کیا پائپ لگے ہوئے بس پانی بہت رہا ہے یہاں پاک بہت خوبصورت جگہ ہے یہ تو یہ بھی ہمیں آ رکھیں ہیں پانی وغیرہ پی کے گاڑی کو بھی تھوڑا ریسٹ مل جائے گا یہ بس جاری آپ کے سامنے یہ آپ دیکھیں جی کیسی پیاری جگہ ہے ماشا اللہ بہت خوبصورت جگہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہ اوپر دیکھیں جی یہ ابھی ہم باہر نکلے ہیں تو صبح فجر کے بعد بڑی خطرناک جگہ ہے لیکن ابھی جہاں ہم آگے جائیں گے روڈ کے اوپر نکلیں گے کچھ جگہ ہے تو پھر آپ ویو چیک کیجئے گا وہاں پہ چیک کرو میرے پیارو یہ جگہ آپ دیکھو ایسی جگہ ایسی جگہ ہے مری آپ بھول جاؤ گا یقین مانو مری تو اس کے سامنے کچھ بھی ری ہے وہاں روڈ تو لوگ آتے ہیں پیسہ بھی لگاتے ہیں کراچی سے میرے دوست اکثر گھومنے کے لیے آئے پہلے تب میرا بھی یہاں ویزٹ نہیں ہوا تھا تو وہ بیچارے در سے ہی گھوم کے چلے گئے مار روڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو مری کے سائیڈ ایڑی ہیں وہاں پر بہت خوبصورت جو ہے سبزہ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ آپ دیکھیں نا ذرا یہ پیچھے چیک کریں یہ سامنے پہاڑ دیکھیں یہ بہت اچھائی کے اوپر اگر یہاں سے کوئی نیچے گر گیا تو گیا سامنے دیکھیں لوگ بڑے یہاں پر دادی ہو گئے ہیں رہ رہے کے شہری بندہ تو یہاں رہ نہیں سکتا آدم نکلے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ عبدالحادی یہ فہد جا رہا ہے وہ آگے فرحان جا رہا ہے آپ راستہ چیک کریں جدر بنا رہا ہے یہ دیکھیں جا یہ یہاں سے جو گیرا وہ گیا نیچے کھائی ہے یہ نیچے ساری یہاں کے لوگوں کو تو عادت ہو گئے بڑا خوف آتا ہے یہاں چلتے ہیں پورے پہاڑ کے اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں مجھے یہاں پہ بتایا ہے یہاں کے رہنے والوں نے کہ یہ کراچی میں ایک آدمی رہتا ہے اس نے یہ پورے پہاڑ کے اوپر سیڑھیاں بنوا کے دیں گے یہاں کا رہائشی تھا کراچی شیفٹ ہوں گیا وہیں پہ اس کا کام وغیرہ تو کبھی کبھار ہو آتا ہے اور اس نے یہاں پورے پہاڑ کے اوپر سیڑھیاں بنائے گا آپ یہ دیکھیں یہ ایک بکریاں پھر رہی ہیں یہاں سے کسی کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ نیچے جائے گا نیچے یہاں دریا کے چھوٹیو پہ پہلے ویڈیو لگائی تھی کیبل کار کی وہ سامنے اوپر جا رہی ہیں یہاں کے بھی میں اتنی نیچے نہیں آیا تو یہ دیکھیں آپ کتنی ہائٹ پہ وہ جا رہی ہیں میں جنگل کی طرف لے آئے ہیں یہ فاد صاحب یہ عبدالحادی اور عبدالحادی اور فاد پتہ نہیں ہمیں کدھر نہیں ہیں یہاں پر ان کی نانوں کا گھا رہا ہے رہتے تو یہ بھی راول پنڈی میں ہیں یہ بھائی جا رہا ہمارا ارطرل جا رہا آگے یہ فران جا رہا ہے فران بھائی یہ عبدالحادی جا رہا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ گراؤنڈ سا بنا ہوا پہاڑ کے اوپر قدرتی طور پہ یہ میری طرف بھی دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر وائس آور ڈال دیا ہے کیونکہ ویڈیو میں کافی شورت تھا نا تو ویسے تو وہ اوپر کیبل کار جو ہے بارش ہو رہی ہے میرے پیارو اس وقت ہم تقریباً چار ساڑھے چار بلکہ ساڑھے چار نہیں پانچ ہزار فٹ کی بلندی پہ ہوں گے اور وہاں جہاں میں نے پہلے ویڈیو اس سے پچھلا جو کلپ ہے ادھر سے یہ ہم تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر پیدل چل کے اوپر آئے ہیں کیونکہ گاڑی بغیرہ یہاں آنی سکتی تو ابھی بارش ہی جوائے کر رہے ہیں فران اور میں بیٹھے ہوئے اوپر ایک بندے سے ملاقات کے لیے جانا تھا کیونکہ ہم یہ آئیتے جماعت میں لیکن سلسلہ یہ ہوا کہ بارش شروع ہوگی ابھی ہمیں گھر میں اس کا انتظار کر رہا ہے جی نہانے کے لیے اور کپڑے دونے کے لیے ہم نے کہا نہا بھی لیں گے اور کپڑے بھی اپنے دونے بڑی خوبصورت جگہ اس جگہ کا نام ہے لوئر کس کہتے ہیں اس جگہ کو یہ پتہ نہیں یہ پوٹھواری جبان ہے تو لوئر تو لوئر کس پتہ نہیں ہے مجھے یہ پوٹھواری میں ہے کیا ہے بارہ بڑی اچھی جگہ نہانے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکا موبائل سائیڈ پر رکھا ہوا تھا لیکن ہم جگہ چیک کریں لوگ ہیں میں آیا تھا جماعت کے ساتھ یہاں پر تو کبھی موقع ملے تو تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سہر ہوتی ہے فری میں تو کبھی سائیڈ پر بھی ضرور ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ